باغبان پورا کے علاقے میں معمولی تلخ قلامی پر فائرنگ دو افراد زخمی ہو گئے دو مورسائیکل سواروں نے حمزہ نامی نوجوان پر فائرنگ کی فائرنگ سے حمزہ اور اس کا دوست زخمی سروسز اسپتال منتقل علامہ اقبال ائرپورٹ پر حجاج کے تیارے کو ٹیک آف کے دوران حادثہ قومی ائرلائن کی پرواز بی کے ٹو زیرو فائف سیون کے انجن سے پرندہ ٹکرا گیا پرندہ ٹکراتے ہی جہاز کا انجن بند ہو گیا پائلٹ نے کمال مہارس سے ٹیک آف کی بجائے امرجنسی بریکس لگا دی بوینگ ٹریپل سیون کے چار ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گئے مسافروں کی چکھیں نکل گئیں کلمہ تیبہ کا ورد قومی ائرلائن کا انوکھا کام کل سے تیارہ خراب مسافر خوار قومی ائرلائنز انتظامیہ کا جھوٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا گزشتہ روز تیارہ خراب ہونے کے باعث 76 مسافر ائرپورٹ پر ہی خوار ہوتے رہے مسافروں کا کہنا تھا کہ کھانے پینے ہاٹیل کا بندوبست نہیں کیا گیا جبکہ کچھ مسافروں کو دوسرے تیارے سے جدہ روانہ کر دیا گیا پل اروان میں مقتولین کے نماز جنازہ میں ہوای فائرنگ کا معاملہ پولیس کی ناقش حکمت عملی سامنے آگئی نماز جنازہ میں شریک تین ایس پی سینکڑوں پولیس اہلکار مو تکتے رہ گئے پول اروان کا علاقہ گولیوں کی تردڑاہ سے ایک گونش اٹھا علاقے میں شدید خوف و حراس صورتحال پھر کشیدہ منگل کی صبح فائرنگ سے پانس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا سانے پول اروان میں خون کی ہولی کھیلنے والوں کی تفصیلات لاہور نیوز پر مرکزی ملزمان افتخار علی اور جہانگیر کی تصاویر شناختی کارڈ اور مقدمات کی تفصیلات موصول ملزم افتخار علی ریکارڈ یافتہ دو ہزار پندرہ میں ناجائز اسلحے کا مقدمہ بھی درج ہوا ملزم بلدیاتی انتخابات میں وائس چیئرمن کا امیدوار تھا پولیس کا دو ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ ملزمان کے نامی سی ایل میں شامل کرنے کے لیے ایف آئی ایس سے رابطہ کون ہوگا پنجاب کا سلطان فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بولانے میں صرف چھے روز باقی آئینی طور پر الیکشن کے بعد دعا 21 روز میں عراقین کا حلف لینا لازم پنجاب اسمبلی کا اجلاس 13 یا 14 اگست کو بلائے جانے کا امکان اصل جنگ پنجاب میں ہے جو سب نے مل کر لڑنی ہے پنجاب کا وزیر اعلی شفاف ریکارڈ والا نوجوان ہوگا جن لوگوں کو ٹکرس نہیں دیے گئے وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہوگئے اگلے الیکشن میں ٹکر دینے کا عمل بہتر کرنا ہوگا عمران خان کا پارلیمانی پارٹی سختہ کہا تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں این اے 131 میں دوبارہ گنتی کے لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل چیف جسٹس ساکی بنیسار نے ہلکے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی روک دی ایک بار جو نتیجہ آگیا وہی حتمی ہے جسٹس اجازال احسن کے ریمارکس پی تی آئی کے بکلہ نے ریٹرننگ افسر کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا ووٹوں کی گنتی رکوانے سے واضح ہو گیا ساری دال ہی کالی ہے عمران خان نے اپنی بوگس کامیابی کی اصلیت خود ہی بتا دی عمران جھرلو وزیراعظم اور ان کی حکومت داندلی کی پیداوار ہوگی ساد رفیق کا ٹویٹ سپریم کورٹ کا گنتی روکنے کا حکوم الیکشن ایکٹ سے موتا سادم ہے این اے 131 میں مینڈیٹ چوری ہوا ہمیں قانونی حق سے محروم کر دیا گیا ترجمان نون لیگ مریم اور اگزیب کا رد عمل دین بار گنتی کے بعد بھی ساد رفیق ناکام ہوئے زد چھوڑ کر فیصلہ قبول کریں سپریم کورٹ کا دوبارہ گنتی معطل کرنے کا حکم خوشائند ہے فوا چودری کا ٹویٹ خاجہ ساد رفیق نے خود پانچ سال سٹے آرڈرز پر گزار دیئے اب الیکشن ٹربیونل میں جائیں حق اور سچ کی فتح ہوئی سپریم کورٹ کے فیصلے پر شعب صدیقی کی میڈیا سے گفتور خاجہ عصف کی بھی اسمبلی جانے کی راہ ہموار ہو گئی ہائی کورٹ نے عثمان ڈار کی دوبارہ گنتی کی درخواست مسترد کر دی جسٹس مامون الرشید نے تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی درخواست پر سمات کی جیت کی خوشی میں ہوای فائرنگ اور پولس پر مبینہ تشدد کا معاملہ پی ٹی آئی کے نو منتخب ایم پی اے ندیم بارہ کی آٹھ ساتھیوں سمیت زمانت منظور کہ اس کی سماعت جج اقبال وڑائچ نے انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر تین میں کی ملزمان کی پچاس پچاس ہزار روپے مچالکوں کے عوض زمانت منظور کی گئی ملک جہنگیر بارہ زلفقار بشارت منظور طیب علی عمران اور دیگر کی زمانت منظور چھپن کمپنیوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ نیب نے آہد شیما کی فیملی کی جائے دادوں کا ریکارڈ ایف بی آر سے طلب کر لیا آہد شیما کی بیوی سائمہ آہد بیٹے عیسیٰ آہد اور مصطفی آہد کا ریکارڈ مرتب کیا جانے لگا آہد شیما کے بھائی بہن اور والدہ کے ریکارڈ کی بھی چھانبین ایف بی آر آئندہ ہفتے ریکارڈ نیاب کو فراہم کرے گا نواز شریب مریم نواز کیپٹن سفدر کی سزاؤں کا معاملہ کیس کی سماک کرنے والا ہائی کورٹ کا فل بینچ ٹروٹ گیا بینچ کے سربراہ جسٹس شمس محمود مرزا نے ذاتی وجوہات پر درخواست کی سماس سے معذرت کر لی نیا بینچ تشکیل دینے کے لیے فائل جسٹس ہائی کورٹ کو ارسال نگران وزیر داخلہ شوکت جاوید کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ آئی جی پنجاب سے ملاقات بولے پولیس افسران عوامی خدمت کے جذبے سے سر انجام دیں باروقت کا روائی سے دہشتگردی پر قابو پایا جا سکتا ہے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملے یوم آزادی کی تقریبات کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات پر بریفنگ مشن بیوٹیفل لاہور مال روڈ پر کورا کرکٹ اور تھوک پھینکنے پر راہ گیر سمیت 21 دکانداروں کو جرمانے ہزار روپے کے 21 چالان الڈیو ایم سی نے کی فوڈ آتھارٹی کی شہر بر میں کارڈ روائیاں بھوگے وال میں معروف کوفتہ فیکٹری سیل کوفتوں کی تیاری میں گندے برتن اور استعمال شدہ بدبودار تیل استعمال کیا جا رہا تھا چار ہزار تیار ناکس کوفتے اور خام مال برامت کھاڑک نالے پر کیچپ پروڈکشن یونٹ سیل نو سو کلو تیار کیچپ تین سو ساٹھ کلو مایونیز بھاری مقدار میں خام مال برامت چنگیا مرسیدو میں داتا چکن سیل سینٹر کو ناکس صفائی پر سر بمہر کر دیا گیا لوہے کی قیمتوں میں آدم استحکام تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے مصری شاہ کے تاجروں کا ہنگامی جلا صدر لوہ مارکیٹ آمیر صدیق بولے فرنس ملز کے ٹھیکہ دار افواہیں پھیلا کر کاروبار تباہ کر رہے ہیں لوہے کی قیمتوں میں استحکام نہ آیا تو پندرہ روز کے لیے مارکیٹ بند کریں گے ڈی ایس پی ٹرافک شخپورا اور لیگی ایم این اے کے گارز کا رکشہ ڈرائیور پر مبینہ تشدد مدعوامی ریکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر احتجاد پولیس اور لیگی ایم این اے کے خلاف نارے بازی ایمرجنسی کال پر پولیس کا فوری ایکشن لڑکے کو خودکوشی سے بچا لیا پیم بلوک میں گریلو جھگڑے پر پندرہ سالہ عبد الرحمن کی چھت سے کود کر خودکوشی کی کوشش ڈالفن پورس نے کار روائی کرتے ہوئے لڑکے کو پکڑ لیا جس نے آزادی کی خوشیاں رنگا رنگ تقریبات اور تیرہ اور چودہ آگست کی رات آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا کمیشنر کی زیر صدار یوم آزادی کی تیاریوں سے متعلق اجلاس شہر میں بڑے پیمانے پر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تقریبات کے انعاقات کا فیصلہ ریلوے نے یوم پاکستان کا اہم ایونٹ فراموش کر دیا چودہ آگست پر آزادی ٹرین نہیں چلائی جائے گی صرف لے رویہ سٹیشن کو ہی سجایا جائے گا مٹی کے تاویز بنا کے نام وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بچا کے بس اتنا کہنے رائے ہیں شکریہ پاکستان پاکستان شکریہ مذکرہ پاکستان پاکستان مذکرہ شکریہ پاکستان جوم آزادی کی خوشیاں سبز پرچموں کی بہار ملی نغموں کی گونج بازاروں میں گہمہ گہمی قومی پرچم جھنڈیوں اور سٹیکرز کی خرید و فروک میں اضافہ گن پت روڈ پر لگے سٹالز پر بچوں اور بڑوں کا رش نیشنل کالیج آف آرس میں قیام پاکستان کی حوالے سے تصویری نمائش چیف سیکرٹری پنجاب اکبر حسین دورانی کی افتتاحی تقریب میں شرکت خوبصورت رنگوں سے جد و جہد آزادی کی کمال منظر کشی حاضرین نے طالبہ کی مہارت کو خوبصرہ آیا ہے عیدے قربان کی آمد ایک سے بڑھ کر ایک شونہ جانور منڈی میں موٹے تازے اور تگڑے جانور گاہکوں کے منتظر لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے من پسند جانور خریدنے لگے شاہی کلا کی تاریخی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ والڈ سٹی آثورٹی کے تیج شاہی کلا کے سبزہ زار اور سہن میں مغلیہ دور کے ریوائیتی پودے اور گھاس لگانے کا عمل شروع یونیورسٹیوں میننجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں لیڈرشپ کے موضوع پر سیمینار مکتب جامعات کے وائس چانسلرز کی شرکت مقرورین نے یونیورسٹیوں میں لیڈرشپ کے پروگرام کو لازم قرار دیا مثالی درسگاہ میں داخلہ طالبہ خوشی سے نحال پنجاب گروپ آف کالجز میں فرسٹیئر میں داخلوں کی پہلی میرٹ لسٹ آویزہ طالبہ کا تعلیمی میدان میں عالی کار کردیگی دکھانے کا عظم اور نمبر اداکار محمود اسلم کے عزاز میں لاہور آئی کوٹ بار ایسوسیشن میں تقریب حاضرین محمود اسلم کے چٹکلوں لطیفوں اور فلمی دائلوگ سن کر لوٹ پوٹ ہوتے رہے